اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُوا أَنتُمَ وَلَلْتُمَ عِبَادِ هَا أُولَاءِ أَمْهُمْ غَلُّ السَّبِيلِ اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فردهم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سور فورقان جو قرآن مجید کا ٹونٹی فائف نمبر سورہ ہے اس کے آیت نمبر سیونٹین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور ذن اللہ ان لوگوں کو اور اللہ ان کو چھوڑ کر جن محبودوں کی یہ لوگ پوجا کر دیتے ان کو بھی جمع کرے گا اور پھر فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمرا کیا تھا یا یہ خود گمرا ہوئے تھے قیامت کے دن اللہ ان کافروں کو ان کے محبودوں کے ساتھ جمع کرے گا پھر محبودوں سے سوال کرے گا کیا میرے بندوں کو اپنی عبادت کی دعور دے کر تم نے گمرا کیا ہے یا خود گمرا ہوئے ہیں تو واضح گئے مشرقین کے لیے اصل مذہب میں خود محبود نہیں تھے بلکہ ان کے محبودوں کے شبیت ہے بعد میں مذہب شرق میں بھی انعراف آیا اور خود بتوں کو وہ محبود سمجھنے لگے امام کا گناہوں سے پاک ہونے کے بارے میں بہت واضح آیت ہے فعال مجید کی جس میں اشاد الہی ہوا حضرت عبائم علیہ السلام نے کہا کہ پرودگاہ میری زوریت میں بھی یہ عہدہ نبوت و امام جائے گا تو خدا نے کہا کہ میرا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا اب ظاہر ہے کہ انسان کبھی علم کے شاد بھی جہالت کا ثبوت فرام کرتا ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے علم کو جہل اور اپنے یقین کو شک نہ بناو جب جان لو تو عمل کرو اور جب یقین پیدا ہو تو آگے بڑھو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقینا بیان میں جادو ہے اور علم میں جہالت ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم تمہارا طرز عمل ایسا ہے کہ دیکھنے والے کوئی شبہ ہونے لگے اور یہ بات یقین ہی سمجھی جانے لگے کہ رسک کا حاصل کرنا تو تم پر فرض ہے اور جو چیز واقعی تمہارا فریضہ یعنی واجبات کا بجالانا وہ تم سے ساقت ہے کندل امال میں حدیث ہے کہ سعید بن ابی وقاس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس ایسی قوم کی طرف سے آیا ہوں کہ وہ اور ان کی جانور برابر ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قابل تاجبات نہ بتاؤں ایک ایسی قوم بھی ہے جنہوں نے اس چیز کا علم حاصل کیا ہے جس سے وہ جاہل ہیں لیکن پھر بھی ان جیسے جاہل بن گئے حضرت امال بن یا سے کہتے ہیں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس کے قبیلے کی طرف انہیں اسلامی شریعت کی تعلیم دینے کیلئے بھیجا میں نے دیکھا کہ یہ ہونٹوں کی طرح ایسے وحشی لوگ ہیں اونٹوں کی طرح ایسے وحشی لوگ ہیں جن کا مت میں نظر صرف بھیڑ بکیاں اور اونٹ ہیں میں پلٹ کر آنسل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا امار کیا کام کر کے آئے ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان لوگوں کے سارے حالات بیان کرنے لگا اور ان کی کوتاہی و غفلت کا سارا ماجرہ میں نے بیان کر دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امار تمہیں اسی بھی زیادہ عجیب بات نہ بتا ہوں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو وہ چیزیں جانتے ہیں جن سے یہ لوگ جاہل ہیں لیکن ان لوگوں کی طرح سب کچھ بھول بھال کر کوتاہی اور غضب کا شکار ہو گئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سمجھیں اس کے معرفت حاصل کریں اس پر عمل کریں سارا معاملہ عمل کا ہے اگر صرف معلومات ہوں اور عمل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سمجھ کر اس پر عمل کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ